اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حرشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات عمران خان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ میں متحرک ہو گیا ہے اور آج انتہائی اہم ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر جو شخصیات ملی ہیں ان کے پاس کس قسم کا منڈیٹ تھا اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کریں گے اور پھر نواز شریف اور ان کے وزیعظم بننے کے حوالے سے پانچ واقعات اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹ کی دکان کھولی ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہ نواز شریف وزیعظم نہیں بننا چاہتے تھے یہ پانچ واقعات تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نواز شریف صاحب دوبارہ سے پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں یعنی ایک محول بنایا جا رہا ہے اور نواز شریف کیم جو ہے پارٹی کی صدارت پر دوبارہ جو ہے وہ براجمان ہونا چاہتا ہے اب نواز شریف صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ الیکشن میں چلے گئے پاکستان سے باہر رہے پارٹی کا ستیناس ہو گیا پارٹی ختم ہو گئی بلکہ اب پنجاب سے بھی اس کا صفایہ ہو جائے گا آپ سہاروں اور کندھوں کے بغیر الیکشن جیت نہیں سکتے یہ نواز شریف صاحب کو بہت خوبی پتہ لگ گیا ہے نواز شریف صاحب پہلے فیس کے اندر ستارت کو اپنے ہاتھ میں کریں گے اس کے بعد پنجاب میں دیگر عوضوں پر جو ہے نئے لوگوں کو یا پھر اپنے قریب بھی جو ان کے ساتھ ہی ہیں انہیں بٹھایا جائے گا اور آئیسہ حصہ نواز شریف جو ہیں شباز شریف کو پارٹی سے ایک طرح سے الیمنیٹ کر دیں گے میں عوض آپ کو انفرمیشن کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نواز شریف صاحب نا شباز شریف کی کارکردگی سے کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہے چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر شباز چاہے بھی تو وہ فیصلے نہیں کر سکتا اور یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ اور بڑی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کے یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں امریکہ میں یہ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے تائناتیاں آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اور آپ کو باندھ کر اگلوں نے اس سسٹم میں پھینکا ہوا ہے اور آپ کو صرف ایک سریمونیل پرائم میسٹر کی حیثیت سے اس وقت کام کرنے کی اجازت ہے آپ اپنی مرضی سے سانس بھی لینا چاہیں تو آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور پھر یہ بھی بڑی امپورنٹ چیز ہے کہ وہ پرائم میسٹر ہاؤس جہاں ماضی میں عمران خان کی گفتگو کو بک کیا گیا مریم نواز کی گفتگو شباز شریف کے ساتھ وہ بھی منظر عام پر آئی ریکارڈ ہوئی تو آج کیا ان کی گفتگو ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوگی بلکل ہو رہی ہوگی تو باندھ کر پرائم میسٹر ہاؤس میں بٹھا دیا گیا ہے اور فیصلے اب کہیں اور سے ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے پانچ واقعات رکھوں گا جسے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ نواز شریف عمران خان سے کتنے زیادہ جو ہیں انسپائر ہیں اور وہ نعرہ جو لگاتے تھے نا کہ ووٹ کو عزت دو وہ تو خیر نعرہ نہیں لگ سکا لیکن وہ دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ جو ہے ملانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام باہو جی اتنی بے وکوف نہیں ہیں پاکستان کی عوام کو آپ کی اوقات اور آپ کی سیاست کی اوقات کا بھی بخوبی جو ہے وہ علم ہے نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے نا تو بہت سارے نعرے ہم نے یہاں پر سنائے کہ پاکستان کو نواز دو اب پاکستان جو ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے کہ اسے نواز آ جائے پاکستان شہیدوں کی قربانی سے حاصل کیا گیا اور یہ شہید جو تھے وہ ہمارے ابو اجزاد تھے جنہوں نے اپنے پورے پورے خاندانوں کو کوئی نہیں بچا گاڑیاں جب والڈن لاہور کنٹ میں آ کر رکھتی تھی تو گاڑیوں میں سے صرف لاشیں تھی اور لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا تو آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز نہیں پاکستان کو پاکستان کا اصل مقام دیا جائے اور اس مقام کے لیے اس شخصیت کے حوالے یہ پاکستان کرنا چاہیے جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اگر آپ پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا ویورز اب نواز شریف صاحب نے گیم یہ ڈالی ہے کہ انہوں نے پارٹی کے لوگوں کی ساتھ مل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تابر توڑ حملے شروع کر دی ہے وہ باتیں ہیں جو نواز شریف خود نہیں کر سکتے وہ جوید لطیف سے کروا رہے ہیں وہ رانہ سناولہ سے کروا رہے ہیں وہ خرم دستگیر سے کروا رہے ہیں ان لوگوں سے کروا رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں کریں میرٹ پر کریں لیکن ہمیشہ کریں تنقید کا کوئی موسم نہیں ہوتا لیکن جب آپ ہار جائیں گے جب آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے جب آپ کے مقاصد پورے کرنے والے کندے اور ہاتھ جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے تو پھر آپ تنقید کریں اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے تنقید ہر موسم میں کی جائے ہر وقت کی جائے تب اس تنقید کا فائدہ ہوگا لیکن یہاں پر جوے لطیف اور نواز شریف جیسے لوگ جب اپنے مفادات کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس تنقید کو روک دیتے ہیں جساں باجوا کے بارے میں جلل باجوا کے بارے میں گجرمالہ کے جلسے میں انہوں نے سب کچھ کہا لیکن اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے اب یہ جو پانچ چیزیں ہیں اس میں اس سے پہلے بیانیاں یہ بنایا گیا کہ نواز شریف پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو نواز دو اور ایک ورلڈ ریکارڈ ہم قائم کریں گے چوتھی بار وزیعظم بنا کر اور پھر کیا کیا باتیں کہی گئی لیکن انہوں نے اب اس سے بھی ایک یوٹن لے لیا کہ بھئی ہم تو وزیعظم بننے کے خواب ہی نہیں دیکھ رہے تھے تمہیں ایسا قوم کو یہ بھی ضرور بتا دیں کہ یہ جو باتیں لوگ کر رہے تھے آپ کے بارے میں اور پارٹی کے اندر سے یہ جو پانچ ایگزمپلز ہمارے پاس موجود ہیں یہ باتیں کس کے کہنے پر ہو رہی تھی اور اس وقت آپ کیوں عرفان صدیقی کے ذریعے بات نہیں کر رہے تھے اس وقت کیا ہوا تھا آپ کو لکوا مار گیا تھا عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو جو تھی ان کے پاس الفاظ نہیں تھے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ کا بہت بڑا زخیرہ ہے میں چاہوں تو کچھ بھی لکھ سکتا ہوں تو وہ الفاظ کہاں چلے گئے تھے چھٹی پر چلے گئے تھے چونکہ یہ پانچ واقعات بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کتنا بڑا جھوٹا ہے اور انہوں نے جو میں نے بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ بنارسی تھگوں کی ایک پورا ایک گینگ ہے جو پاکستان کو لوٹنے پر لگا ہوا ہے ہو کیا رہا ہے عساق دار صاحب نے کیا کہا جی عساق دار صاحب نے انتخابات سے کچھ ہی دن پہلے کہا کہ ہمارے امیدوار وزیازم کے لیے نواز شریف صاحب ہیں یہ بات ہوئی کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے پھر دوسری چیز رانہ صلی اللہ نے ندیم ملک کے انٹریو میں پروگرام میں یہ بات کہی کہ ہمارے امیدوار نواز شریف صاحب ہیں کہہ دیں یہ بھی جھوٹ ہے رانہ صلی اللہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ بھی الزام لگا دیں پھر یہ پاکستان نے پورا دیکھا جی اس پہ تنقید ہوئی پروگرامز ہوئے کہ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دیئے کہ پاکستان کو نواز دو تو وہ اشتہارات کس کے تھے نواز شریف کیا ہاؤس آف شریف میں کسی اور کا نام ہے وہ نواز شریف کون ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو نواز دو پھر چوتھی چیز پولنگ ڈے پر ایک ویڈیو جی بڑی وائرل ہوئی اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ آپ سادہ اکثریت سادہ اکثریت دیں تو ویکٹری سپیچ تیار کر اچھا یہ پولنگ ڈے پر نواز شریف کو لگی رہا تھا کہ وہ اجازت بنیں گے تو اس وقت انہیں کہا کسی نے ان سے انٹرنیشنل میڈیا نے سوال کیا کہ میہا صاحب کیا آپ یہ مخلوط حکومت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہیں نے کہا کہ خدا کے لیے ایسی بات مت کریں اور ہمیں سادہ اکثریت چاہیے ہمیں سادہ اکثریت ملے گی تو ہم پاکستان کو چلائیں گے یہ باتیں آپ کی تھی اور آپ کو سادہ اکثریت نہیں ملی آپ کو تو اکثریت بھی نہیں ملی سادہ کیا آپ کو کسی قسم کی اکثریت نہیں ملی اور پھر ویکٹری سپیچ جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو گئی یہ آپ کے اپنے لوگ جو لیفت رائٹ ہے نا وہ فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ اس رات میں اصل میں ہوا کیا تھا جو آپ کے بہت زیادہ سجن ملی ہیں پھر پانچ بھی چیز شباز شریف نے جی ایک انٹرویو دیا میسٹر کی امیدوار جو ہے نواز شریف صاحب ہیں اور پھر مریم بھی یہ کہتی رہی تو پھر قوم کو کیوں بے وکو بناتے ہیں یہ پانچ واقعات جو ہیں یہ اس قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ بریگیڈ ہے اور صرف ڈنگ ڈپاؤ بریگیڈ ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون اگر دوبارہ سے ری ارگنائز آپ کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن یہ جو یوت ہے نا پاکستان کی نوجوان جو ہے اب یہ بہت سیانہ ہو چکا ہے یہ نوے کی سیاست کے اوپر بلیو نہیں رکھ کرتا اور آپ جتنے مرضی بیانییں بدلیں ٹیمیں بدلیں صدارت پہ دوبارہ بیٹھ جائیں اب یہ کمپنی اور یہ فرنچائز آپ کی نہیں چلے گی چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹیں آپ سے بدلہ لے لیا اور اب آپ کے پلے جو ہے کچھ نہیں رہا ایک آپ کو سیٹ ملی ہے وہ بھی خیرات کی ہے جس دن یہ ہلکا کھل گیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یاسمین راشد جو ہیں یہاں سے جیتی تھی اور آپ کو جتوایا گیا اور انہیں ہرایا گیا کیونکہ جناب اتنی بڑی لیڈ نہیں ہے اور یہی وہ توتہ ہے جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے جس دن آپ نے بولنا شروع کیا جس دن آپ گاؤں گاؤں جا کر اور پاکستان سے باہر آنے کی کوشش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف توپیں جو ہیں ان کی طرف کریں گے تو یہ توتے کی گردن مرود دی جائے گی اور پھر دیکھئے گا کہ فارم فورٹی سیون اور فورٹی فائف کی حکومت اور پھر ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ اب ویڈز میں آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ جو پاکستان سے باہر کے جو حالات ہیں نا جہاں تک ہماری معیشت کا تعلق ہے وہاں سے ایک سگنل یہ آ رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے اور جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کس طرح سے متحرک ہوا اور پھر واردات جو ڈالی گئی ہے ایک شخصیت کی طرف سے جو گورا ہے اس نے کیا کیا پانچ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو تنخواہدار لوگ ہیں ان پر ٹیکس لگائیں ہم بیروکرسی ریئر اسٹیٹ پر بھی ٹیکس لگائیں اور ذرات پر بھی ٹیکس لگائے جائے اس پر معاشی جو معاشی ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف بجٹ سے پہلے ہم سے معاہدہ نہ کرے تو بجٹ پیش کرنا کافی ٹف ہو جائے گا اور آپ نے یہ بھی یاد دکھنا ہے کہ پاکستان کی کرنسی میں پچھلے دو برسوں میں جب سے یہ حکومت آئی سینتیس سے ارتیس فیصد جو ہے وہ اس کی ویلیو کم ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک بھی ہمارے سے مطالبات جو ہے وہ اس وقت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں اگر اوٹس آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ میں خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بڑی سادش کیا ہو رہی ہے جی پاکستانی وزیر وزیر خزانہ اگر آپ ان ٹویٹس کو پڑھیں تو ان ٹویٹس کے مطابق لکھا گیا جو پاکستان کے میڈیا میں بقاعدہ ریپورٹ بھی ہوا ہے اور ان ٹویٹس کے اندر کہا یہ گیا جو منسٹری اف فینانس اور گورنمنٹ اف پاکستان کی طرف سے جاری کی گئی کہ فوکس اون اپگریڈنگ ایکنومک پارٹنشپ ایمفیسیز اون آلٹرینٹ اینرچی اگریکلچر کلائمیٹ ریزیلینس ٹیک انڈسٹری منسٹر بریف ان پاکستان ریفارم ایجنڈا برادنگ ٹیکس بیس انرجی سیکٹر سٹریم لائننگ اینڈ پرائیٹائزیشن اب نہ احرانگی کی بات پتہ کیا ہے اس کے اندر آپ نے ایک اور سے اس کو سننا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اور انگزیب صاحب جو ہیں وہ واشنٹن جاتے ہیں اور واشنٹن میں ان کی ملاقات جو ہے وہ قصے ہو رہی ہے امریکی ماون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانلڈ لوس ہے اور ان کے ڈپٹی ماون الیزبیت جو ان کے ساتھ تھی اور ورلڈ بینک ہیڈکوارٹرز میں یہ ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں وزیر خزانہ زرات آئی ٹی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور متبادر انرجی کے ذرائع پر بریفنگ دیتے ہیں اور ملاقات میں پاک امریکہ معاشی تعاون کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا چلیں پاک امریکہ معاشی تعاون کی حد تک تو بات سمجھ میں تعاون پر زور دینے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ڈانلڈ لوس کی ملاقات ہونی چاہیے تھی وزیر خزانہ سے نہیں بلکہ آپ کے وزیر خارجہ سے اسحاق ڈار صاحب سے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں اور انہوں نے کس کپیسٹی میں ڈانلڈ لوس سے ملاقات کی جب بھی آپ سائفر کا نام لیتے ہیں تو پہلی شخصیت جس کا نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے ڈانلڈ لوس ڈانلڈ لوس یعنی سائفر کنگ جس نے یہ پورا کھیل کھیلا اسد مجید کو بلائیا اور میٹنگ میں کہا کہ باکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو طریقہ ادم اعتماد کے ذریعے گراو اور اگر تم نے اسے چلتا نہ کیا تو پھر دیکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کریں گا اور اگر طریقہ انصاف کی حکومت کو گرا دیا گیا تو پھر امریکہ پاکستان کو ماف کر دے گا ایڈیت اسی ماف کرن والے یہی وہ کمزوری ہیں جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کو جیل میں ڈال کر امریکہ کو خوش کر رہے ہیں یہ وہ ڈوناللو ہے جس نے پاکستان کے وزیعظم کو ایک طرح سے جیل میں ڈلوایا پاکستان کے سابق وزیعظم کے خلاف سازش کرنے والا یہ وہ ڈوناللو ہے جس کے ساتھ ہمارا وزیر اخزانہ محمد اورنگزیب جو ہے وہ جا کر بات چیت جو ہے وہ کر رہا ہے اب ان کا ملنا یقیناً کانگرس کی کمیٹی میں بھی سوالات ہوئے اور ان کا ملنا جو آپ کے اورنگزیب صاحب ہیں ڈوناللو کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے کہ امران خان سچا تھا اور یہ سارے کے سارے ایک جھوٹ برگیڈ ہے امران خان نے یہ بات کہی تھی نا کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خاص تھا سلنکا بن جائے ہمارے حالات ایسے ہیں وزیر خزانہ تو دور کی بات ہے ہمارا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں ڈیفالٹ کر چکا ہے اور ہم پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتے رانہ سنولا یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیونکہ منڈیٹ نہیں ملا اور یہ ہماری حکومت نہیں ہے تو ریلیف پاکستان کی عوام جو بھول جائے اگر آپ ہمیں ووٹ دیتے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے لئے کچھ کر دیتے تو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوئی خان سا بات سچے ثابت ہوئے سب جھوٹے ثابت اس لیے ہو گئے کیونکہ ڈانلڈ لو کی ملاقات کا اور انگزیب ہمارے وزیر خزانہ سے کوئی مقصد نہیں تھا اور یہ ملاقات اگر یہ کہا جائے اور یہ سوال رکھا جائے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ ڈانلڈ لو کے پاس کر کیا رہا تھا تو بیورز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت جب سے یہ ملاقات کی خبر پاکستان کے اندر آئی اور اس ملاقات کی خبر پڑھنے والے ہر پاکستانی کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ سائفر کنگ ڈانلڈ لو کی میز پر نون لیگ کا منتخب کردہ وہ وزیر خزانہ جس کے پاس پاکستان کی عوام کمنڈیٹ نہیں ہیں وہ بریفنگ دے رہا ہے کس حیثیت میں یہ قوم ضرور جانا چاہے گی کہ ڈانلڈ لو پاکستان کے وزیر خزانہ سے کس حیثیت میں بریفنگ لے رہا تھا آپ کا کیا کام تھا کہ آپ اس ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کی انویسمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ایک طرح سے بے وکوب بنا رہے ہیں خان صاحب آج سچے ثابت ہوئے ڈانلڈ لو ایک بار پھر تاریخ میں یاد رکھے گا تاریخ میں دوبارہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا اور ان کا اس طرح سے ایک میز پر بیٹھنا ان تمام کرداروں کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں اور پاکستان کی سالمیت پر اس وقت جو ہے وہ سودے بازی کر رہے ہیں ورز لو کی تازہ واردات سے جڑے پانچ انتہائی اہم سوالات پہلا سوال کہ لو نے ایسی کوئی میٹنگ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے وزیر خزانہ تھے نہیں جی عصد عمر یا عصد مجید صاحب سوری یہ جو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے ان سے کبھی کیوں نہیں کی اور یہ صرف ان کے ساتھ کیوں کی گئے اور وزیر خزانہ شوقت ترین جو تھے آپ کو یاد ہوگا ان کے واشنٹن دوروں میں ڈانلڈ لو ان سے ملنے کیوں نہیں گئے بھرس گیا نا یہ ڈانلڈ لو اور ان کی ملاقات کرانے والا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ لو نے پاکستان طریقہ انساء کے دور میں اپنے آپ کو پاکستانی سفارتکانوں تک اور سفارتکاروں تک جو ہے محدود رکھا کبھی بھی اس لیول کی میٹنگ نہیں کی ٹھیک ہو گیا پھر تیسری چیز امریکی معاون وزیر خارجہ کو پاکستان کے معاشی اقدامات پر کس قسم کی دلچسپی ہے ہم یہ جو پڑھتے تھے نا جی کہ ایکنومک ہٹ مین میں کافی عرصے سے آئی ایم ایف کی ریپورٹ پر کام کر رہا ہوں اور کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی منابر میں آئے ہیں اسے ابھی تک نہیں آپ کے سامنے لاسکا ہم نے سیلنکا میں بھی جا کر اس ریپورٹ پر کام کیا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد میں آپ تک بولے کر آؤں آپ خود دیکھیں گے کہ سیلنکا کے حالات کیا تھے اور خانس آپ کیا بات کرتے تھے ڈانلللو کا وہاں بھی کردار تھا نیپال میں بھی کردار رہا اور ہر اس ملک میں کردار رہا جس کی معیشت کو امریکہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے اب ڈانلللو کا پاکستان کی معیشت میں کیا دلچسپی ہے کہ وہ ہمارے وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اب جو اگلا سوال ہے جی شہباز حکومت کے موجودہ معاشی پلان کو کیا پہلے اب لو منظور کرے گا یہ بھی انتہائی عام سوال ہے بجٹ آنے والا ہے اس سے پہلے تمام چیزیں جو ہیں اورنگزیب صاحب جن کے پاس منڈیٹ نہیں یہ پاکستان کی عوام کا اور ڈیویل نیشنالیٹی تھی وہ چلے گئے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اب اس پلان کو انڈورس کروایا جائے گا امریکہ سے پھر اس کے بعد اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا لو اس حکومت کے وزیر خانزانہ سے کیوں مل رہا ہے جس پہ الزام ہے کہ وہ چوری کے منڈیٹ سے آئی ہے تو ویرز یہ بہتی سنجیدہ سوالات ہیں اور یقیناً ان لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ اصل میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کر کے آنے ویرز یہ شو تھا آج کے ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے ہمارے کے پاس